اب کنڈیشنز مختلف ہوں گی کیونکہ انہیں فلرڈ لائٹس میں یہیں کھیلنا ہے بلے باز خبردار ہوشیار یہ پچھ ناقابل یقین حد تک بولو اس کی مددگار ہے ہیڈز کی کال ہے نتیجہ نکلائے ہیڈز توس جتنے والے کپتان پہلے میں لکی امید ہے اس بیٹر پر بھاری ذمہ داری ہے جو سٹانس لے رہے ہیں اس وقت بلائے گیا ہے زوردار بہار آئے اپنی کریس سے اور زور سے پہنچا دیا ایسے سٹینڈز میں ہندہ دھندھرڈ لگائی جس نے سٹینڈ کو حدف بنایا چھے رنس اور پہلی گین پر چھکا کتنا شوخ آغاز ہے بلے باز نے اٹھا کھیلا بلکل صحیح ایک ٹپا لگا اور چار رنس زوردار زرب اور دھما کا فیس شوٹ زبردست چھککا دکھائی دے رہا ہے یہ فیلڈر کی دسترس سے باہر ہے یہ چھککا ہے اور بیٹر بڑے شوٹ کے لیے گئے روکٹ کے جیسا شوٹ ہے یہ تو چھککا ہونا چاہیے اور سمیش کر دیا ایسے سر بھر گئی چھککے کے لیے ساری نظریں اس گیند پر ہیں کیونکہ اس سے جانا ہے آخری حد تک اور آخری گیند اٹھا دی گئی چھے کے لیے مہنگا آور تھا جس میں زیادہ تر گیندیں کمزور رہی نئے بولر کو مطارف کرایا گیا ہے میڈیم پیسر سے مسلسل وار جاری رہے گا بدقسمتی سے غلطی ہوئی بولر سے جس کا نتیجہ نو بول نکلا تری ہٹ آ رہی ہے کیا بیٹر اس موقع سے فائدہ اٹھا پائیں گے تری ہٹ زائے کر دی کوئی بانڈ اوہ کیا شورڈ لگایا ہے تماشائیوں پر دیوان کی تاری ہو گئی اوہ سمیش کر دیا اسے سر بھر گئی چھکے کے لیے اوہ بیٹر بڑے شورڈ کے لیے گئے آخری گین پر چوکا ہوا پنمول شاندار ٹائمینگ کیا یہ چوکوں کی ہٹ ٹریک ہو جائے گی آلا ایننگز دوسری ایننگز بیٹرز کے لیے ایک بہت بلند چھوٹی ہے جسے سرکر نئی گیند یہاں بیٹرز کا امتحان لے گی اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنا بچ اب سپن کا وقت تو چلائے ایک آفیس سپنر کو اب بولنگ کے محاذ پر لائے جا رہا ہے یہ گیند پر اثرار انداز میں سپن ہوئی یہ کلاسی کی دوسرا تھا واہ یہ دونوں بیٹرز وکٹوں کے درمیان اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسے امپائر نے لگتا ہے وہ ریویو کے لیے اوپر جا کر رہیں گے تیسری امپائر کو یہاں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے امپائر کا کہنا ہے نوٹ آؤٹ بولر خوش ہوں گے اس خالی گیند کے ساتھ اور یہ گئی پہلی وکٹ ہوای توائی شورٹ بلے باز بیٹر کا کام تمام اور اتنی کمال تھی جسے ڈگ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا ایک اور بگٹ گوا دی اسی تواتر میں ڈگ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا آخر میں ایک آسان کامیابی ملی ٹیم بڑا جشن منا رہی ہے جس کی وہ مکمل حقدار ہے ٹیم بڑا جشن منا رہی ہے